اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری ناظرین سلام علیکم میں قسیم فاطمہ زیدی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے دن کی دعا اور اس کی شرح کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی آج تیرہ تاریخ ہے یہ وہ ایام ہے جو جس طریقے سے کہا جاتے ہیں کہ ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ جو ہوتی ہیں یہ بڑی مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ تاریخیں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخیں تاریخیں جو ہیں یہ بہت مخصوص اور بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ اور زیادہ جو اب تک اس نے جو بھی کام انجام دی ہیں جو بھی عمل انجام دی ہیں ان تین تاریخوں میں وہ کوشش کریں کہ پروردگار سے اپنے توصل کو اور زیادہ مضبوط کر لے پروردگار سے اپنے رابطے کو اور زیادہ دقیق کر لے یہ تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ آیات اور روایات میں ذکر ہوا ہے علماء نے سفارش بھی کی ہے کہ ان تاریخ میں دعائیں مجیر پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ بندہ کوشش کریں کہ ان تین دنوں میں تیرہ چودہ اور پندرہ ماہ مبارک رمضان میں وہ دعائیں مجیر ضرور پڑھیں انشاءاللہ کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے ہم پڑھیں اور اس دعا سے اس کے فائدوں سے فیضیاب ہوں انشاءاللہ آج کی جو دعا ہے وہ دعا اور اس کے بعد اس کی شرع انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی تیرہ تاریخ اب تک کی تمام عبادتیں تعاعتیں پروردگار کے حق میں انشاءاللہ پروردگار کے بارگاہ میں مورد قبول قرار پائی ہو انشاءاللہ آج کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم تحرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علا کائنات والاقدار ووفقنی فیہ للتقا وصحبت الابرار بے اونکا یا قرطا این المساکین اللہم سوالی علا محمد وعول محمد وعجل فرطان عزیزان جو دعا آج کے دن کی رکھی گئی ہے اور جو دعا آج کے دن سے مخصوص ہے اس دعا میں جس چیز کی آرزو بندہ اپنے رب سے کر رہا ہے وہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ صرف اتنا انسان اگر اس چیز کو پہلے مانگنے سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں انسان کی وہ کس چیز کو اور کیا مانگ رہا ہے کہا جاتے دعا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے لئے نعمتوں کا تقاضہ کرے دعا صرف یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی صرف بخشش اس میں کی جائے یا مثال کے طور پر اپنے لئے نعمتوں کا تقاضہ کیا جائے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لئے پروردگار کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو دعا اسے نہیں کہتے عزیزان کہا جاتا ہے عارفین کہتے ہیں کہ دعا بہترین ذریعہ ہے کس چیز کے لئے انسان کو اس کی مقصد حیات تک پہنچانے کے لئے مقصد کیا ہے قربطن الاللہ پروردگار تک پہنچ جانا جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا اور اس کے لئے جو چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں اور وہاں تک پہنچنا صرف اور صرف عبادت کے ذریعے ہی ہے تو دعا جو ہے انسان کا جو کمال ہے انسان کو کمال کی آخری حدوں تک پہنچانے کا وسیلہ ہے ذریعہ بنتی ہے دعا انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے اور یہاں پر جو آیا ہے انسان وہ اسی لئے کہ وہ کمال حاصل کرسکے انشاءاللہ پروردگار توفیق دے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں کہ پروردگار ہمیں دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ عطا کر پروردگار ہمیں ان چیزوں کا سلیقہ عطا کر جو تیرے نیک بندے جس طریقے سے تیرے نیک بندے تیری بارگاہ میں تیرے مقرب بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے تیری بارگاہ میں حاصل ہونے کی توفیق حاصل کر سکے اور جو اس کے مقصد ہے انسان کا کمال پر پہنچنا اور انشاءاللہ ان دعاؤں کے وسیلے سے انسان اس مقصد کو پا سکے کمال پر پہنچنے کے لیے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ خدا سے انسان اچھی اچھی نعمتوں کے تقاضے کرے یا مثال کے طور پر اپنے لیے علم اور معرفت ان سب چیزوں کی نہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی کام ہیں جو انسان کو انجام دینے پڑیں گے تاکہ انسان جو ہے وہ کمال تک پہنچ سکے اس دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلی بات تو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں کمال عطا کر ہمیں کمال سے نزدیک کر دے یہ دعا ہمارے مستجاب کیسے ہو یہ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا پوری کس طرح کیسے ہو جائے کیونکہ اگر یہ دعا پوری ہو گئے تو انسان نے اپنے مقصد کو پا لیا اس دعا کو پوری کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ان عامال کو کرے تاکہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو اور دعایں باب استجابت تک پہنچے تو وہ کیا عمل ہیں وہ کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کی دعا کی استجابت میں تاثیر رکھتے ہیں سب سے پہلی چیز عزیزان جو ہماری دعا کے مستجاب ہونے میں اہم رول اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اور کچھ نہیں ہے حلال غزہ انسان جب پاک اور پاکی زور حلال غزہ کا استعمال کرتا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے عزیزان حلال غزہ ایک بہت اہم مورد ہے دعا کی استجابت میں تاثیر گزار ہے واقعا یہ اگر انسان حلال غزہوں کا استفادہ کرتا ہے تو دعاوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے بندے کے دعائیں اس کی اثر رکھتی ہیں اور جلدی قبولیت کے در تک پہنچتی ہیں بعض وقت مومنین اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زبانیں گھز جاتی ہیں دعا مانگتے مانگتے لیکن پروردگار ہماری دعاوں کو نہیں سنتا ہے یہاں پر تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے ہمیں خود اپنے اندر جھاکر دیکھنا کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن دعاوں کو ہم اتنے دنوں سے اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں وہ پروردگار کی باردگاہ تک پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں اور اگر کوئی چیز مانے ہیں وہاں تک پہنچنے سے تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو ان رکاوٹوں کو ان موانے کو پہلے دور برطرف کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک مرتبہ اگر دعا پہنچ گئی تو پروردگار بے شک اسے سننے والا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی بارگاہ تک پہنچے تو سہی کیونکہ کچھ گناہ کچھ چیزیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کہ یہ دعاوں کو باب استجابت تک پہنچنے نہیں دیتی ہیں دعاوں کو کچھ گناہ ایسے ہیں جو روک لیتے ہیں اور ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے پہلے کوشش کریں کہ وہ رکاوٹیں برطرف ہو جائیں جب اگر وہ رکاوٹیں برطرف ہو گئیں انشاءاللہ تو ہماری دعائیں بارگاہ رب العزت تک پہنچیں گے اور وہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ کے پروردگار انہیں ضرور قبول کرے گا کہا جاتا ہے انسان جو گناہ کرتا ہے جس میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا کہ انسان جو ہے حرام غزہ کا استعمال کریں انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کے اثر میں ان گناہوں کے نتیجے میں انسان کے بدن سے ایک بو یہ بد آنا شروع ہو جاتی ہے اور بلکل اسی کا برعکس بھی جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے پروردگار اس کے بدن میں خوشبو پیدا کر دیتا ہے اور گناہ انسان کے بدن میں بو یہ بد پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ اسلام میں کہ ایک مرتبہ رسول کے بہت چاہنے والے صحابی جنب او ایس اقرنی رسول سے شوق ملاقات میں آتے ہیں اور پاتے ہیں کہ رسول اپنے گھر میں تشریف نہیں رکھتے ہیں او ایس اقرنی کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کچھ دنوں بعد لوٹنے والے ہیں تو وہ واپس پلٹ جاتے ہیں ان کے جانے کے تقریباً چند دن بعد جب رسول اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں فورا نہ کر کے کہ کیا او ایس آئے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہاں لیکن آپ نے کیسے سمجھا یا رسول اللہ کہا کہ مجھے او ایس کی بو سشمام ہو رہی ہے میں او ایس کی بو کو محسوس کر رہا ہوں عزیزان جب انسان نیک عمل کرتا ہے جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو اس کے بدن میں ایک خاص قسم کی خوشبور پروردگار پیدا کر دیتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے ہر گناہ انسان کے جسم میں کوئی نہ کوئی اثر ضرور رکھتے ہیں اور اس کا ایک اثر جو روایات میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے بوئے بد گناہ انسان کے جسم میں بوئے بد پیدا کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس کا قلب روشن ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان جب کوئی بھی ایک غلط کام ایک غلط کام کے لئے اپنا قدم اٹھاتا ہے اس کے جسم میں اس چیز کی جب وہ انجام دیتا ہے غلط کام بندے کے جسم میں اس چیز کا اثر بھی پایا جاتا ہے انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیں جو نیکو کاران ہیں جو صحیح کام کرنے والے ہیں جو ایسے کام نہیں کرتے کہ ان کی دعائیں بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچیں انشاءاللہ ہر نیکی کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی ہوتا ہے اور باطن پر بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان ظاہری جو ایک خوبصورتی کا میار ہے شاید اس میار پر کوئی بندہ پورا نہ اترتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ایک عجب سنور انسان محسوس کرتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان اپنے دل میں احساس سکون کرتا ہے اس انسان کو دیکھ کر کے انسان اپنے دل میں ایک خوشگواری محسوس کرتا ہے یہ کیا ہے یہ اور کچھ نہیں انسان کے وہ پاکیزہ کام وہ پاکیزہ کردار وہ نیک کام ہے انسان کے جو انسان کے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے عزیزان کہ اگر ہم نے نیکیاں کی تو وہ سب کے سب ہمیں صرف آخرت میں ہی ان کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا نہیں نیکیاں اور برائیاں دونوں اپنا اثر ایک ظاہر اثر رکھتی ہیں اور ایک باطن اثر رکھتی ہیں گناہگار انسان چاہے کتنا بھی خوبصورتی کے میار پر پورا اترتا ہو بے دین خد و خال کا ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر وہ تابانی نہیں ہوگی جو ایک مومن اور نیکوکار بندے کے چہرے پر پائی جاتی ہے اور اسی طرح سے جس طریقے سے ظاہر انسان کا متاثر ہوتا ہے ظاہر انسان کا اثر لیتا ہے اسی طریقے سے باطن بھی روایات میں کسرت سے آیا ہے جب بھی کوئی انسان ایک برائی انجام دیتا ہے کوئی ایک بڑی کوئی ایک غلط کام انجام دیتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ لکا ایک سیاہ دبا وجود میں آ جاتا ہے اور کسرت گناہ گناہوں کا تقرار دھیرے 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 اس سیاہی کو اس ایک جو چھوٹا سا ایک نقطہ تھا اسے بڑھا کر کے پورے قلب پر پھیلا دیتا ہے اور یہ پورے قلب کے اوپر چھا جاتی ہے یعنی اتنی زیادہ یہ سیاہی گناہوں کی کسرت سے برے کام سے نافرمانی سے انسان اپنے اندر اتنی زیادہ اس سیاہی کو بھر لیتا ہے کہ پھر اس کے اوپر اچھی باتوں کا اثر ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے پھر نہ صرف یہ کہ وہ مزاق اڑاتا ہے بلکہ اس کان سے سنتا ہے نیکیوں کا اس کے اوپر اثر بلکل بھی نہیں ہوتا اور کوئی نیکی بھی اس تک اگر پہنچتی ہے تو وہ فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے عزیزان کسی چیز کو اگر کسی ظرف میں کوئی چیز آپ لینا چاہتے ہیں کسی ظرف میں کسی چیز کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز جو آپ اپنے ظرف میں لے رہے ہیں اس کی پاکیزگی اس بات پر ڈیپین کرتی ہے کہ آپ کا ظرف کتنا پاک اور تمیز ہے اگر آپ کا ظرف صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے تو اس میں آنے والی چیز بھی اسی طریقے سے محفوظ رہ جائے گی لیکن اگر آنے والی چیز کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو لیکن اگر ظرف کے اندر کا صافت ہے وہ پاکیزہ پاکیزہ جیس چیز جو ظرف کے اندر داخل ہے ہوئی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی پاکیزی کو کھو دے گی اور اثر اس کا ختم ہو جائے گا پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے ہمیں پروردگار ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو ایسے کام انجام نہیں دیتے ہیں جن کی بنا پر دعائیں بابیس سجابت تک نہیں پہنچتے کیونکہ آج کی جملے عدا کر رہے ہیں یہ پروردگار کی بارگاہ ہمیں پہنچ جائیں ان کو پہنچنے کے لئے ان کے پہنچنے کے درمیان کوئی چیز مانے نہ ہو ہمارے اگر کچھ گناہ ایسے ہوں پروردگار تو انہیں ماف کر دے ہماری کچھ غلطیاں یا کوتاہیاں ایسی ہوں جو ہماری دعاؤں کے لئے رکاوٹ بن رہی ہیں پروردگار تو انہیں بخش دے تاکہ ہماری دعائیں باب استجابت تک پہنچ سکیں ہمیں توفیق دے کہ ہم رزق حلال کا استفادہ کریں ہم حلال رزق جو ہے وہ استعمال کریں ہمیں حرام غزائوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا کر کیونکہ گناہ اپنے آپ کو اتنا بہترین بنا کر کے انسان کے سامنے لاتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کبھی کبھی روک نہیں پاتا حرام غزائیں بھی اپنے آپ اپنی جلوہ نمائی کرتی ہے انسان کے اور کبھی کبھی انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے ان چیزوں کا استعمال کر لیتا ہے اور بدبختی تب آتی ہے ہمارے سر پر جب یہ چیزیں مانے بنتی ہیں کس چیز کے لیے ہماری دعاؤں اور پروردگار کی بارگاہ کی درمیان یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں رسائی نہیں ہو پاتی ہے ظاہر سے بات ہے اگر دعائیں پہنچیں گی نہیں تو ہم یہ کیسے کہیں کہ یہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں قبول ہونے کے لیے اس دربار تک ان دعاؤں کی رسائی بہت ضروری ہے انشاءاللہ پروردگار سے توفیق ہے آج کے دن کی یہ دعا دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ کی پروردگار ہماری دعائیں کمال تک پہنچیں اور اس کے ساتھ میں پروردگار ان چیزوں سے بھی ہمیں دور کر دے جو رکاوٹ رکاوٹ بنتی ہیں دعاؤں کے تجھ تک پہنچنے کے درمیان انشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے نیک کام جو ہیں انسان کے جسم میں اور روح پر اثر رکھتے ہیں انسان کی روح کی اندر اگر خدا نہ کرے کوئی خرابی پیدا ہو جائے انسان کی جسم میں اگر بدبو پیدا ہوتی ہے انسان کے پاس اس کا طریقہ ہوتا ہے دور کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خوشبو سے موطر کر لے نظافت کر لے اپنی صاف صفائی کر لے تو یہ چیزیں برطرف ہو سکتی ہیں لیکن اگر روح نے بدبو پیدا کر لی روح نے بوئے بد روح کے اندر اگر بوئے بد داخل ہو گئی تو یہ کس طریقے سے انسان اسے کس طریقے سے پاک کرے اس کی طہارت کس طریقے سے کرے عزیزان جس طریقے سے جسم کی طہارت ہمارے پاس جسم کی طہارت کے ذریعے ہیں اسی طریقے سے پروردگار نے روح کی طہارت کے بھی کچھ طریقے ہمیں سکھائے ہیں کہ ان طریقوں کو انشاءاللہ ہم عمل میں لاکر کے اپنی روح کی اس بدبو کو دور کر سکتے ہیں جو پروردگار کو بہت زیادہ ناپسند ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو کہی گئی ہے حرام غزہ کو ترک کر دینا انسان پورے سال اگر استفادہ کرتا ہے حرام غزہ تو کم سے کم اسے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ اس کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے ایک نئی شروعات کرنے کے لیے ایک نیا سٹارٹ لینے کے لیے اس مہینے میں آئے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوا ہے تو وہ احد کرے کہ کم سے کم یہ مہینہ وہ ہے کہ جہاں سے وہ اپنی نیکیوں کی شروعات کرے سٹارٹ کرے ایک نیا اور پروردگار سے توفیق مانگے پرہیز کی سانسات کی خدایہ تم مجھے گناہ کی لذت سے دور کر دیں اور انشاءاللہ خدا سے توفیق مانگیں گے پروردگار ضرور ہماری مدد کرے گا سب سے پہلے حرام غزہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے ہم بند کر دیں تاکہ اگر کیونکہ اگر ہم نے اس کا استعمال روک دیا تو ہماری روح کی بدبو جو ہے وہ روح نے جو بوے بد حاصل کر لی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور اسی طریقے سے پروردگار کی باہرگاہ میں خضو اور خوشو سے دعا مانگنا بھی روح کی طہارت کا ذریعہ ہے اور یہ بہترین فرصت ماہ رمضان روح کی طہارت کے لیے انسان جب بھی کوئی گناہ انجام دیتا ہے ہر گناہ کے نتیجے میں انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں جو اثر ہوتا ہے ایک اثر تو یہ ہوتا تھا کہا جاتا ہے سیاہ قلب کو سیاہ کر دیتا ہے دوسرا اثر یہ ہے کہ قلب کے اندر دل کے اندر مومن کے زنگ لگ جاتا ہے جب انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے اور ظاہر سے بات ہے زنگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کی پائیداری کو ختم کر دیتا ہے اسے ایک خوکلہ بنا دیتا ہے اور کمزور بنا کر کے دیرے دیرے نابود ہو جاتا ہے ہم دیکھیں اپنی زندگی میں بھی جس چیز میں زنگ لگ جائے تو شروعات میں وہ ایک ہلکا سا دھبا ہوتا ہے لیکن دیرے 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 جس چیز پر وہ زنگ آیا ہے وہ چیز نابود ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے خدا نہ کرے اگر انسان کے قلب میں زنگ لگ گیا ہو گناہوں کی بنا پر تو ہمیں چاہیے کی وقت رہتے جتنا جلدی ہو سکے اس زنگ کو برطرف کر دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زنگ ہماری روح اور ہمارے قلب کو پوری طریقے سے نابود کر دیں اس زنگ کو ہٹانے کے لئے بھی کچھ چیزیں ہیں جو پروردگار نے ہمارے لئے رکھی ہیں کہ ہم ان کا استفادہ کریں ان کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو اس برائی اور اس پستی اور اس غلازت سے دور کریں قلب کے زنگ کو ہٹانے کے لئے جو سب سے پہلی چیز بہت موسیر ہے وہ ہے استغفار اور استغفار کے لئے بھی پچھلے جلسوں میں بحث ہو چکی ہے تذکرہ تھوڑی سے گفتگو ہو چکی ہے کہ استغفار ہمارا کیسا ہو دوسری چیز جو ہے وہ زنگ کو جو دور کرتی ہے ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے بہترین موقع ہے اس چیز کے استفادہ کرنے کا وہ کیا ہے قراءت قرآن قرآن کی تلاوت صحیح طریقہ سے بندہ اگر کرنے بیٹھے کیونکہ قرآن نور ہے یہ ہر حال میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے قرآن کی حتہ کہا جاتا ہے کہ نہ پڑھ سکے تو آپ اسے دیکھ ہی لیجئے کم سے کم یعنی اس کا دیکھ لینا بھی انسان کے لئے فائدہ مدنے تو اب اس کا ہر سیزان یہ مطلب نہیں ہے کہ ماہ مبارک میں آپ قرآن کھولیے اور دیکھ کر اسے رکھ دیجئے لیکن قرآن بزاتے خود نور ہے وہ ہر حال میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے تو ایک فائدہ قرآن کا کیا ہے قرآن کریں قرآن کی تلاوت کریں کیونکہ تلاوت قرآن سے قلوب کے جو زنگ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور تیسری چیز یتیم کی مدد کریں یتیموں کی مدد سہارا بنتی ہے قلب کے زنگ کو انسان کی روح میں لگے ہوئے اس دھبے اس لکے کو دور کرنے کے لئے انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا کر رہا ہے بندہ اپنے رب سے آج کے دن تیرا تاریخ ہے محمد مارک رمضان کی وہ یہ کہ خدا یا تو نے جو تقدیر میری لکھ دی ہے تو نے جو میری قسمت میں لکھ دیا ہے ہمیں اس پر صبر کرنا سکھا ہمیں اس پر صابر بنا دے اس کیا مطلب ہے یعنی جو چیز میری قسمت میں ہے میں اس چیز کے اوپر صرف اسی چیز کے اوپر قانے ہو جاؤں صابر رہوں اور میں کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کروں یعنی میرے دل میں دوسری کوئی اور حسرت پیدا نہ ہو بلکہ جنس حال میں میں ہوں مجھے اس حال میں صبر کرنا سکھا دے کیونکہ عزیزان یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے بعد اگر کسی نعمت کی کمی ہے انسان اس کی عارضو کرتا ہے عارضو کرنا ایک الگ بات ہے لیکن عارضو اگر انسان عارضو رکھتا ہے یہ ایک دوسری بات ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے اتنی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو بندہ پروردگار سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ تُو نے میرے لیے تُو نے فلانی کوئی چیز یہ چیز عطا کی اور تُو نے مجھے عطا نہیں کی انسان کوشش کرے کہ اور خدا کی رضا کو سمجھے اور خدا کی رضا میں وہ خود اپنی رضا کو محسوس کرے اور خدا جو امتحان لیتا ہے بندے سے ان امتحانات پر صبر کرے یہ امتحان کبھی بھوک کے ذریعے ہو سکتا ہے پیاس کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی خوف میں مبتلا کر کے ہو سکتا ہے نقصان مالی نقصان ہو سکتا ہے جسمانی نقصان ہو سکتا ہے بندہ کوشش کرے کہ جب یہ امتحان اس کے اوپر آئے تو ان امتحانات میں وہ شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے اور اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے بندہ آج کے دن کہ تو اپنے امتحانات پر مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا کر اور یاد رکھئے دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں جو صبر کریں گے اور مصیبت پر کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُون پروردگار ان کو ان کے امتحانات میں کامیاب کرے گا کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے عزیزان جو کسی نہ کسی طرح کی مشکل میں گرفتار نہ ہو مرحوب شیخ علی اکبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میری زندگی میں آج کے بعد سے اب سے کوئی مشکل یا کوئی پریشانی نہیں ہے جس دن وہ اس الفاظ کو استعمال کرتا ہے سمجھ لے کہ اس کی اجل نزدیک آ گئی ہے اس کی موت بہت قریب آ چکی ہے تو انسان کو ہر مشکل ہر پریشانی پر سابیر ہونا چاہیے کیونکہ مشکلات انسان کے ساتھ ہوتی ہی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی مشکل کچھ نہ کچھ تکلیف ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے پروردگار ہمیں راجعون کہنے والوں میں شمار کر پروردگار ہمیں توفیق دے کہ تیرے امتحان اوپر ہم سبر کر سکیں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ آج کے دن ہمارا جو اصل مقصد ہے کمال تک پہنچنا ہم اس مقصد کو پا سکیں اور ان مقصد تک پہنچنے کے درمیان جو چیزیں بھی مانے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے آج کے دن کا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان موانے کو برطرف کر سکیں اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنی کابیشوں کے ذریعے انشاءاللہ جلس اعباد تک کے لیے آپ سب کو خدا منلان کے حوالے کرتی ہوں آپ کی طاعت اور عبادت قبول صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و اچھل فرج تجھے واسطہ ہے